بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے امران نیازی کی وزارت عزمہ ختم ہونے کے بعد اس کے خلاف پہلی ایف آئی آر فیصل آباد میں درج ہو چکی ہے وہی فیصل آباد جہاں سے رانہ سناؤلہ کا تعلق ہے اس کی پوری تفصیل آپ دوستو کے سامنے رکھتے ہیں کہ اس ایف آئی آر میں کیا درج کیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے ہیں کہ امران نیازی نے اب یہ جو لانگ مارچ کی کال دی ہے یہ جو لانگ مارچ اسلام آباد کی جانب کرنے والا ہے اور بڑا اتاولہ بے چین ہوا ہوا ہے کہ یہ کسی طرح بھی اسلام آباد پہنچ جائے اور میں کے آخری مہینے یعنی آخری جو ہفتہ ہوگا میں کا اس دوران یہ کال دے گا کوئی تاریخ کا اعلان کرے گا کہ لانگ مارچ کرنا ہے یہ لانگ مارچ کسی اور کے خلاف نہیں ہے نہ یہ امپورٹڈ حکومت یہ جو کہتے رہتے ہیں ان کے خلاف ہے سیدھا سیدھا یہ جو لانگ مارچ ہے یہ فوج کے خلاف ہے یہ جنرل باجبہ کے خلاف ہے کیوں ہیں لاہور میں اس نے ایک ملاقات کی صحافیوں کے ساتھ اور اس ملاقات میں جو باتیں اس نے کی ہیں اس سے صاف ظاہر ہو گیا ہے اب یہ فوج مخالف لانگ مارچ کرنے جا رہا ہے اسلام آباد کی جانب لیکن اس کا کیا حل ہے تیس میں سے پہلے تحریک انصاف جو ایک فتنہ پرور پارٹی ہو گئی ہے رانہ صنع اللہ نے کہا ہے کہ یہ فتنہ برپا کر رہا ہے اس کے خلاف کیا کچھ ہونے والا ہے تیس میں سے پہلے تحریک انصاف کو کس طرح کچلنے کا فیصلہ کیا گیا ہے وہ تفصیل آپ دوستوں کے سامنے رکھتے ہیں جو دوست پہلی بار ہمارے چینل پہ ہیں اور وہ باخبر رہنا چاہتے ہیں چاہتے ہیں ان تک معلومات پہنچتی رہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن لازمی کلک کر لیجئے فیس بک پہ اگر یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک فالو کر کے اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے دوستو معاملہ یہ ہے مدینہ مرورہ میں جو کچھ مدینہ میں ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد ہے مسجد نبوی وہاں پر جو کچھ ہوا اب پاکستان میں اس کے خلاف کاروائی شروع ہو چکی ہے کیونکہ اس سارے منصوبے کی جو پلیننگ تھی وہ پاکستان اور برطانیہ میں کی گئی تھی اب ایک ایف آئی آر درج کی گئی ہے فیصلہ باد میں بقاعدہ ایک شخص گیا وہاں پر ابراہیم نام کا نئی نام کا شخص ہے وہ وہاں پر تھانے گیا اور تھانے میں اس نے ایس اچو صاحب سے کہا کہ میری دل آزاری ہوئی ہے میں نے یہ ویڈیو دیکھی ہے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد ہے مسجد نبوی وہاں پر توہین کی جا رہی تھی لہٰذا اب ایف آئی آر کاٹی جائے اور یہ پہلی ایف آئی آر ہے اقتدار سے جانے کے بعد جو عمران نیازی کے خلاف کاٹی گئی ہے بقاعدہ اس حوالے سے رانہ سنا اللہ کا بھی بیان سامنے آیا ہے وہ بھی آپ دوستوں کے سامنے رکھتے ہیں لیکن یہ جو لانگ مارچ وہ آگے میں بتاتا ہوں یہ جو لانگ مارچ کرنے جا رہا ہے یہ نیازی اس میں اس کا جو حدف ہے وہ صرف ایک شخص ہے اور وہ ہے جنرل کمرچاوید باجوا آرمی چیف اس کی وجہ یہ ہے کہ آرمی چیف نے یہ فیصلہ کیا اصولی فیصلہ کیا کہ وہ اس نائل حکومت کا اور ساتھ نہیں دے سکتے ہیں بقاعدہ وہ آئین اور قانون کا ساتھ دیں گے اور اس ملک میں اگر سیاستدانوں نے سیاست کرنی ہے نیازی نے سیاست کرنی ہے تو مقابلہ کرے وہ دیگر پارٹیوں کا اور جائے وہ سیاست کرے اب یہ بہتان اور فتنے پر اتر آیا ہے لاہور میں یہ پچھلے دنوں گیا ہوا تھا وہاں پر اس نے چند صحافیوں کے ساتھ ملاقات کی اور اس ملاقات میں جو پیغام اس نے دیا ہے وہ آرمی چیف کے نام پیغام دیا ہے بقاعدہ اس ملاقات میں جو اسٹیبلشمنٹ کے قریبی سمجھے جانے والے صحافی ہیں کچھ ایک آدھ رات کا ساتھ بجے کا پروگرام کرتے ہیں وہ اے آر وائے پہ ان صحاب کو بھی بلائیا گیا تھا اور وہ لاہور میں ہوتے ہیں بزرگ صحاب ہیں بزرگ ہیں ان کو بلائیا گیا تھا اور ان کے ذریعے پیغام دینے کی کوشش کی گئی تھی کہ یہ پیغام پہنچے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کو معاملہ یہ ہے کہ عمران نیازی کو یہ دکھ ہے اس ملاقات میں عمران نیازی نے کہا کہ اسے دکھ ہے کہ دوہزار اٹھارہ میں اس نے حکومت کیوں بنائی کیونکہ اسے دو تہائی اکثریت نہیں دلوائی گئی تھی یعنی عمران نیازی اب یہ سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ دوکھا کیا گیا یعنی اس کو دو تہائی اکثریت نہ دلوا کے دوکھا کیا گیا اور اب جو عمران نیازی کا سیاسی مستقبل ہے وہ ختم ہو چکا ہے وہ برباد ہو چکا ہے یہ پونے چار سال کی جو بربادی اس نے کی ہے حکمرانی اس نے کی ہے اب عمران نیازی جو ہیلے بہانے بنا رہا ہے وہ اپنی ناہلی اور ناکامی کا سارا ذمہ دار دوسروں کو ٹھیرا رہا ہے جو لاہور میں یہ جو اس کی ملاقات ہوئی صافیوں کے ساتھ اس ملاقات میں اس نے کہا کہ کچھ دوستوں نے یہ فیصلہ کیا تھا جو دوست پروے زلائی صاحب کے بھی ہیں اور ہمارے مشترکہ دوست ہیں انہوں نے یہ گارنٹی دی تھی کہ پروے زلائی وزیرعالہ پنجاب بن جائیں گے لیکن بعد میں وہ دوست جو تھے انہوں نے جو ہے وہ بے رکھی ظاہر کی انہوں نے جو ہے وہ دوخہ دیا وہ دوست آپ سمجھ جائیں جو دوست تھے اور انہوں نے پھر پروے زلائی کے ساتھ ہاتھ کر دیا ان دوستوں کا تعلق پروے زلائی یا چودری برادران کے ساتھ بائیوں والا تعلق تھا لیکن پھر انہوں نے برادرر یوسف کا کردار ادا کیا اب معاملہ یہ ہے کہ اس ملاقات میں عمران نیازی نے اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دیا اور وہ پیغام یہ تھا کہ میں لانگ مارچ کروں گا اور لانگ مارچ کر کے جو میں تقریریں کروں گا ان تقریروں میں ان لوگوں کو میں بے نقاب کروں گا ان کے خلاف میں باتیں کروں گا ساتھ ساتھ اس نے اس ملاقات میں کہا کہ ہم عثمان بزدار کو وزیراعلا نہیں بنانا چاہتے تھے ہم تو چاہتے تھے کہ شام امود قریشی جو ہے وہ وزیراعلا بن جائے لیکن شام امود قریشی کو ہروا دیا گیا حالانکہ ذرا یہ بتاتے ہیں کہ یہ شام امود قریشی سے جتنی نفرت کرتا ہے کیونکہ یہ سمجھتا ہے کہ شام امود قریشی پارٹی کو ٹیک آور کرنا چاہتا ہے لہٰذا یہ شام امود قریشی کو ایک آنک نہیں باتا تو اس نے یہ کہا اس ملاقات میں صحافیوں کے ساتھ کہ میں تو شام امود قریشی کو بنانا چاہتا تھا لیکن اس کو جو ہے وہ شکست دلوا دی گئی ساتھ ساتھ اس نے کہا کہ جو علیم خان ہے اس کو میں نے فیصلہ کیا تھا کہ وزیراعلا بنایا جائے لیکن علیم خان نے شہباز شریف جو حمزہ شہباز ہے اس کو ساتھ دینے کا ان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا اب معاملہ یہ ہے کہ پوچھا یہ گیا اس سے کہ بھائی علیم خان جو ہے ان کو گرفتار کس نے کروایا تھا نیب سے کس نے جو ہے وہ حراست میں ان کو نیب کیسز بنوائے تھے ان پر تو یہاں پر بھی یہ ساب مکر گیا اور اس نے کہا کہ میں اس کے پیچھے نہیں تھا حالانکہ نیب نیازی گڑجوڑ تھا اور نیب کو یہ فلی کنٹرول کر رہا تھا لیکن اب یہ جس طرح اس نے جھوٹ بولنے کا اور فتنہ پھیلانے کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے تو یہاں بھی اس نے جھوٹ کا سہارا لیا اور یہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ دوکھا ہو گیا یعنی دوہزار اٹھارہ میں بہت مشکل سے اس کو حکومتانی دی گئی تھی بہت جو ہے وہ مسلمی نیون کا ووٹ ٹوڑنا مشکل ہو گیا تھا پنجاب میں لیکن وہ ٹوڑ کے بھی ان لوگوں نے اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو حکومتانی دی جائے اس کو حکومت میں لائے جائے لیکن اس نے اتنی بربادی کی اتنی بربادی کی کہ اب انہوں نے کان پکڑ لیے اور کہا ہے بھائیہ اگر ان کو وہ چول ڈاکو سمجھتے تھے جو نواز شریف اور یہ زرداری ہیں تو اس نائل سے تو وہ ہی بہتر تھے وہ ملک تو چلا سکتے تھے نائل تو نہیں تھے یہ تو نائل بھی تھا نکمہ بھی تھا اور اوپر سے فتنہ باز بھی ہے تو اب معاملہ یہ ہے کہ مسجد نبوی میں جو کچھ ہوا ہے اس کے حوالے سے ایک ایف آئی آر درج کی گئی ہے اور وہ ایف آئی آر کا جب میں متن آپ دوستوں کے سامنے رکھوں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اب عمران نیازی نہیں بچ سکتا بقاعدہ محمد نعیم جو ہے وہ گیا فیصلہ بات تھانے ایس اچو صاحب کے پاس اور اس نے درخواست دی اندراج مقدمہ برخلاف عمران احمد نیازی ولد اکرام اللہ نیازی سکنا بنیگالہ اسلام آباد فواد چودری چودری نصیم حسن شیخ رشید احمد سکنا لال حویلی راول پنڈی شہباز گل ولد نامعلوم یعنی شہباز جل کی ولدیت کا پتہ نہیں ہے شیخ راشد شفیق اچھا یہ شیخ راشد شفیق جو ہے وہ بتیجہ ہے شیخ رشید کا اور یہ گرفتار ہو چکا ہے یہ سعودی عرب میں تھا بقاعدہ وہاں سے ویڈیوز بنا کے جاری کر رہا تھا بقاعدہ یہ ان کی پشت پناہی کر رہا تھا پوری جو منصوبہ بنایا گیا تھا شیخ رشید کی جانب سے اب یہ جب اسلام آباد آیا ہے تو اس کو FIA نے دھر لیا ہے اور اس کو FIA نے نامعلوم مقام پر جو ہے وہ اس کی توازو کرنے کے لیے اس کو شفٹ کر دیا ہے پھر سابزادہ جانگی یہ برطانیہ سے آیا تھا انیل مصرد برطانیہ سے آیا تھا اور دیگر جو ڈیٹسو کے قریب نامعلوم افراد ہیں ان کو اس میں نامزد کیا گیا ہے اور محمد نعین جس نے یہ FIA کروائی ہے فیصلہ باد میں فیصلہ باد وہیں جو رانہ صنع اللہ صاحب کا تعلق ہے تو اب جو ہے وہ ان کی گرفتاریاں ہوگی اور رانہ صنع اللہ کے مطابق یہ جو عمران نیازی ہے یہ فتنہ برپا کر رہا ہے اور رانہ صنع اللہ صاحب نے کہا ہے بقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت لوگوں کو عبارہ گیا کچھ لوگ برطانیہ سے انیل مصرد اور سابزادہ جانگیر کی سربرائی میں سعودی عرب آئے ان لوگوں نے جو عمل کیا ہے اس پر قطعی معافی نہیں دی جائے گی رانہ صنع اللہ نے چہمیں تحریک انصاف کو فتنہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ انہیں بالکل گرفتار کیا جائے گا یعنی عمران نیازی کو وزیر الاخلہ رانہ صنع اللہ کہہ رہے ہیں بالکل گرفتار کیا جائے گا ان کا کہنا تھا کہ کیا کبھی کسی نے چاندرات کو احتجاج کی کال دی ہے لوگ چاندرات کو لوگوں کو گلے لگاتے ہیں یہ شخص نوجوان نسل کو گمراہ کر رہا ہے اب اندازہ لگائیے اس نیازی کی ذہنیت کا یہ چاندرات کے روز جس دن تیس روزے لوگ رکھ کے خوشی مناتے ہیں عید کی خوشیاں مناتے ہیں لوگوں کو گلے لگاتے ہیں اور یہ نیازی جو ہے وہ چاندرات کے روز کہہ رہا ہے کہ احتجاج کرو مطلب ذہنی توازن جو ہے نا یہ کھو بیٹھا ہے یہ مطلب پاگل سے بھی جو کوئی اوپر کی چیز ہے نا نیازی کے وہ حالات ہو چکے ہیں پھر وفاقی وزیر نے کہا کہ سعودی عرب نے کچھ لوگوں کو ڈیپورٹ کرنے اور ان کے خلاف کاروائی کرنے کا فیصلہ کیا ہے شیخ رشید سے متعلق سوال پر رانہ صلی اللہ علیہ نے کہا کہ ذاتی اناد اور سیاست کو مسجد نوی صلی اللہ علیہ وسلم تک لے جانے کا کوئی تصور نہیں کر سکتا یہ پاگل انسان ایسے حرکتیں کرتا رہا ہے گفتگو اور پریس کانفرنس دیکھ لیں شیخ رشید نے پریس کانفرنس کے بعد کیا کسی کو یعنی شیخ رشید نے جو پریس کانفرنس کی تھی جس میں اس نے کہا تھا کہ مسجد نوی میں یہ لوگ اس کے ساتھ کیا کریں گے اس کے بعد کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے تو اب معاملہ یہ ہے کہ یہ نیازی لانگ مارچ کر رہا ہے اور یہ لوگوں کو اب بہکا رہا ہے اور اب پونے چار سال کی حکومرانی کے بعد بھی اب یہ کہتا ہے کہ یہ شریف اور زرداری چور ہیں تو بھئیہ تجھے لائے کیوں تھے حکومت میں تجھے لائے ان کا احتساب کرنے کے لیے تھے برطانیہ کی عدالتوں نے ان کو کلین چیٹ دے دی ان کے حق میں فیصلے دے دی یہ تیری حکومت ہوتے ہوئے تو پاکستان میں جو ہے ان کے خلاف کچھ کرنا سکا اب جو ہے وہ لوگوں کو کہہ رہا ہے یہ کرپٹ ہیں چور ہیں اور یہ جو ہے وہ جو ہے وہ پاکستان کے خلاف ہیں امپورٹٹ حکومت ہیں تیرے ساتھ جو لوگ آئے تھے وہ سارے امپورٹٹ تھے فیصل وارڈا کہاں سے آیا تھا امریکن تھا وہ یہ شہباز گل کہاں سے آیا ہے یہ امریکہ سے آیا ہے اور امریکہ تیرے خلاف سازش کر رہا تھا یہ جھوٹ فساد اور فتنہ ہے اور اس کا تیس میں سے پہلے علاج کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے یہ فوج کے خلاف مغدلتات بکے گا یہ فوج کے خلاف فتنہ پھیلائے گا یہ جنرل باجوا کے خلاف فتنہ پھیلائے گا کیونکہ اب فوج نے فیصلہ کیا کہ وہ آئین اور قانون کے ساتھ کھڑی ہوگی وہ سیاست میں مداخلت نہیں کرے گی لیکن یہ فتنہ پرور نیازی چاہتا ہے کہ اس کے بچاؤ کے لیے فوج آئے اور سیاست میں مداخلت کریں اس حوالے سے آپ دوستوں کی کیا رہا ہے نیچے کومنٹ کیجئے جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن کلک کریں تاکہ آپ کے پاس نوٹیفکیشن آئے آپ دوست با خبر رہے اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھیے گا پاکستان زندہ بات